تاریخ اسلام کے حوالے ہم سب کے علمیں ہونے چاہیے ہمارے سلسلے میں بہت زیادہ شخصیات کے حوالے سے بات چیت تو نہیں ہوگی اور نہ ہی شاید ہم اس کم بک کے اندر تمام امور کا آہاتہ کر سکیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسلام کے اس پورے تاریخی ادوار میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر خلافت راشدہ اور خلافت راشدہ کے بعد جو بنو امیہ کی اور بنو عباس کی حکومت رہی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک طویل عرصہ مسلمانوں کی مجموعی طور پر خلافت کا یا سربراہی دارہ کا کوئی نظام نہیں رہا اور آخر میں خلافت عثمانیہ کا قیام یہ چند امور ہیں کہ جس میں ہم صرف سیاسی طور پر جو پیش قدمیاں ہوئیں اور ترس حکمرانی کی سنداز میں تھا مسلمانوں کے پاس کون کون سے علاقے کس کی سنداز میں چلتے رہے اس حوالے سے ہم مختصرا اس سیریل کے اندر آپ کے ساتھ بات کریں گے آج کی جو ہماری یہ نشست ہے اس کا آغاز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے کر رہے ہیں سیریز کا جو یہ پہلا پرورام ہے صرف اسی میں اس بات کا احتمام کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ امور پر یا آپ کی زندگی کے کچھ اہم معاملات اور واقعات کے حوالے سے ذکر کر سکیں لیکن اس کے بعد ہم خلافت سے وابستہ جو افراد رہے ان کے صرف انتظامی امور کے حوالے سے ہی بات چیت کریں گے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کا جو پورا تاریخی پسے منظر ہے ہم اس کو اس پوری ہسٹری کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں اس پوری سیریز کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف انبیاء اکرام نے رب تعالیٰ کے حکم سے پیغمبری حاصل کرنے کے بعد یا نبوت کے درجات پر فائز ہونے کے بعد اسلام کے لئے جو خدمات سے انجام تھی وہ ہماری اس تاریخ اسلام کی سیریز کا حصہ نہیں ہے آج کی اس سیریز میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کی مکی زندگی گزری ہے اس کے کچھ امور کا آہاتہ کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ بخیہ نشستوں میں متنی زندگی اور اس کے بعد دیگر خلافت کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تقریباً پانسو ستر عیسمی میں اپریل میں ہوئی اور مکہ کے علاقے میں ہوئی اور عام معروف یہ ہے کہ یہ ہاتھیوں والا سال تھا جب ابراہ نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سربراہ حضرت عبد المطلب جو ان کے دادہ تھے وہ مکہ کے متولی بھی تھے انہیں سارے معاملات کو دیکھتے بھی تھے ایک شہرت بھی رکھتے تھے قریش کے سرداروں میں سے ان کا شمار بھی ہوتا تھا عام صلی اللہ علیہ وسلم یتیم حیثیت میں پیدا ہوئے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا آپ کے پیدائش سے کچھ عرصہ قبل وہ انتقال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد وہ عرب کے عام ناموں سے ہٹ کر نام تھا اس کے علاوہ عبداللہ نام اس طرح کے مختلف نام وہاں پر رکھے جاتے تھے لیکن محمد یا احمد وہ اپنی حیثیت میں ایک منفرد نام تھا اور حضرت عبدالمطلم نے یہ نام رکھا اور حضرت عبدالمطلم نے اس نام کا اعلان بقاعدہ حرم کعبہ میں جا کر اپنے پوتے کو گودھنے اٹھا کے کیا بعض روایات میں یہ بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی پرورش ان کی والدہ نے ہی کی اور والدہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو وہاں پہ ایک عرب کا رواش تھا کہ لوگوں کو مختلف اللہ خون بھیج دیا جاتا تھا وہاں پر رضائی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو حضرت حلیمہ سادیہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت صوبیہ کا نام آتا ہے ان دونوں نے اور یہ بات میں دونوں مسلمان بھی ہوئیں اور ان دونوں کے بعد حضرت ام احمد نے جو جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے پہلا اہم واقعہ ہوا وہ شکل صدر کا واقعہ تھا آپ کا سینہ جو ہے وہ چیرہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً چار بار یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے کی بہت زیادہ تفسیر میں جائے بغیر صرف اتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو جو ہے وہ سینے سے باہر نکالا گیا فرشتوں نے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جو ایک لو تھڑا تھا جو وسوسوں کے حوالے سے یا تھا اس کو جو ہے وہ نکال کر اور پھر صاف پانے کے ساتھ اس کو دھو کر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کے اندر لگایا گیا یہ پہلا واقعہ چار سال کے عمر میں پیش آیا جب آپ حضرت حلیمہ سعادیہ کے ہاں پر ورش پا رہے تھے دوسرا واقعہ دس سال کے عمر میں روایات میں آتا ہے کہ پیش آیا تیسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تب پیش آیا اور چوتھا واقعہ جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو تب پیش آیا اسی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو پہلا انہونا واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک نبی کی حیثیت سے جو ان کی پروان چڑھانے کا جو عمل تھا وہ یہیں سے چار سال کے عمر سے شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرویش کی لیکن حضرت عبد المطلب کا بھی کچھ ہی عرصے بعد انتقال ہو گیا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد خاندان کے سربراہ ان کے بھائی حضرت زبیر بنے بہت مختصر مدت کے لیے وہ خاندان کے سربراہ رہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ خاندان کے سربراہ بنے یاد رہے کہ اگلی سیریز میں بھی ہم اس کا ذکر کریں گے اور آگے بھی کریں گے کہ جیسے کہ حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ حضرت عبد المطلب کی پرورش میں براہ راس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ان تمام معاملات کو لے کر کے چل رہے تھے حضرت ابو تعالی نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے پیشے سے والاستہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے سے قبل جو ہے وہ دیگر انبیاء کی طرح بکریاں بھی چرائیں اور آپ مختف علاقوں میں نکل جاتے تھے بکریوں کو ایک چرواہی کے طور پر اپنی زندگی آپ نے وہ ولی گزاری اور یہ روایات میں آتا ہے کہ ہر نبی نے کم و بیش یہ والا کام ضرور کیا ہے تاکہ وہ آسمان کی وسط کو دیکھتا ہوا جو ہے وہ اپنی بصیرت کو بھی جو ہے وہ اور پڑھا لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے مختلف سفر ہوئے شام کے سفر حضرت ابو طالب کے ہمراہ انہوں نے کیے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ ان سفروں میں شریک تھے تو دو الگ الگ سفر میں مختلف یہودی راہبوں اور عیسائی راہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں جاہے ابن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن کوئی کی حضرت ابو طالب کو کہ آپ کا یہ بھتیجہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نبی بنے گا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیسے اندازہ تو انہوں نے کہا کہ آسمان ان کے اوپر مستقل جو ہے وہ سائف اگن ہے اور اطراف کے جو درخت ہیں پتے ہیں وہ چھک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمر کسی بھی واقع سے ثابت نہیں ہوتا کہ جس سے انہوں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اوپر اس انداز میں حاوی کیا ہو کہ اطراف کے لوگوں کے اندر یہ بات چل رہی ہو کہ شاید یہ اپنے آپ کو اس باقی انسانوں سے امتیاز ہی حیثیت میں بہتر سمجھتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جوانی کی زندگی بھی انتہائی شرافت کے ساتھ گزری سیرت کے بہت سارے واقعات ہماری نوجوان نسل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے تو واقع ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان تھے جہاں ایک جانب چرواہے کا کام کرتے تھے دوسری جانب تجارت کا کام کرتے تھے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ایک ایسے فرد کے طور پہ بھی معاشرے میں سامنے آئے جس کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی تھی مثال کے طور پہ جو مکہ کے قبائل تھے ان میں قیس اور دیگر ان کے اندر جب جنگ ہوئی حرب فجار تو اس کے بعد جو معاہدہ ہوا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً بیس سال کے وقت میں شریک تھے بڑے لوگ اس میں شریک تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی رائے دینے کے لئے اس معاہدے کے اندر موجود تھے اسے قبل مکہ کے اندر جو وہاں کی عرب کی جہلیت پر مبنی روایات تھیں لوگ برہنا ہو کے تواف کرتے تھے بھتوں کے سالانہ میلے سجائے جاتے تھے شادی بیہا کی تقریبات ہوتی تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاً تو ان سرگرمے میں شریک نہیں ہوتے تھے لیکن دو روایات ایسی آتی ہیں جو غالباً چودہ یا پندرہ سال کے عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے چچا کے ہمراہ اور ایک بار علاقے کے دیگر لوگوں کے ہمراہ ان بد پرستی کے سالانہ میلے میں جب شریک ہونے کے لئے گئے تو وہیں پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک طرح سے بے ہوش ہو گئے یا یہ کہ نیند کی کیفیت میں چلے گئے اور کسی ایسے عمل میں شریک نہیں ہو سکے کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ آپ کسی ایسی مجلس میں شریک تھے کہ جو وہاں کی روایات کے مطابق تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق نہیں تھی ناظرین یہ ابتدائی دور تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ جو ہے وہ حضرت ختیجہ تلکبرہ سے ہوا اور حضرت ختیجہ تلکبرہ جو ہیں وہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تو تھی ہی لیکن طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی اور طاہرہ کا مطلب پاکیزہ ہے اور مکہ میں ان کی شہرت ہی تھی کہ یہ ایک پاک ماس خاتون تھی اس وقت ختیجہ بیوہ خاتون تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے جو دو تین سفر ہو چکے تھے اس پر انہوں نے مکہ کے لوگوں سے جو رائے لی اور اس کے نتیگے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کہ اگر تجارت کا اگلا سفر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربرائی میں کیا جائے تاکہ وہ امانداری کے ساتھ ان کا مال جو ہے وہ بیچ سکیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے غلام محسرہ کو ان کے ہمراہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی امانداری کے ساتھ حضر ختیجہ کے مال کو بیچا اور واپسی پر محسرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری کے حوالے سے جو ہے وہ حضر ختیجہ کو ریپورٹ بھی کی اور اسی عرصے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضر ختیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے ہاں اپنی ایک سہری کے ذریعے شادی کا پیغام خود ارسال کیا اس سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کے حوالے سے مختلف طرح کی روایات ہیں حضرت علی کی بہن کے حوالے سے بھی باتچیت کے حوالے سے بھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک تاثر یہ تھا کہ وہ ایک یتیم ہے ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے وہ کیسے اس طرح کے حقوق و فرائض سے انجام دے سکیں گے تو ابھی یہ معاملات جو ہیں اس طرف زیر بحث تھے کہیں حتمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے معاملات فائنل نہیں ہوئے تھے کہ حضرت ختیجہ کی طرف سے یہ پیغام آیا حضرت ختیجہ کے اس پیغام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور ابو جہل یہ دونوں حضرت ختیجہ کے بزرگوں کے ہاں گئے اور وہاں پر جا کر یہ پوری بات رکھی ابو جہل پہلے اس بات پر تیار نہیں تھا کہ اتنی مالدار خاتون کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے لیکن بہر کیف پیغام چونکہ حضرت ختیجہ ہی کی طرف سے آیا تھا تو لہٰذا حضرت ابو طالب اور ابو جہل وہاں پر گئے اور وہاں پر رشتے کے معاملات فائنل ہوئے یہاں تک کہ حضرت ختیجہ نے خود ہی حق مہر کے حوالے سے اور ولیمے کی دعوت کے حوالے سے بھی اخراجات کو قبول کرنے کا اندیہ دیا اور اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت ختیجہ سے ہو یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے حضرت ختیجہ کی عمر چونکہ اس وقت چالیس سال تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مستقبل میں آزمائش کے ساتھ یا کار نبوت کی جن ذمہ داریوں سے بابستہ ہونے جا رہے تھے اس میں ان کو ایک ایسی ہی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو دنیا کے تمام معاملات سے بھی اچھی طرح واقف ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسن انداز میں حسنان صائد بھی کر سکے یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ختیجہ اور ان کے آنے کے بعد حضرت ختیجہ کا جو تعاون تھا نبوت کے واقعے سے لے کر کہ اپنی زندگی کے آخری دور تک وہ ایک مثالی تعاون کے طور پہ جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے ناظرین یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ تھا اس کے بعد نبوت ملنے سے پہلے ایک اہم واقعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق ہے آپ کے علم میں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد ہم سب کے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے کی حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی دو پیٹے تھے جو دونوں نبی کے درجے پر فائز ہوئے ایک حضرت اسماعیل علیہ وسلم جن کی اولاد سے کافی عرصے بعد ایک ہی نبی آئے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ وسلم تھے جن کی اولاد سے پیدر پہ مختلف نبی آئے جس میں ان کے بیٹے حضرت یعبوب پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف اور یہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ ایک طویل چلتا ہے جس میں ہم موجودہ دور کے یہودی اور موجودہ دور کے عیسائی جو ہیں وہ انہی انبیاء کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ وسلم آئے اس لئے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے کی ہم اسی وجہ سے ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں اور اس کی حیثیت مکہ کے اندر بہت زیادہ تھی لیکن بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ تباہی کا شکار ہوا ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوا اور یہاں تک یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی حلال کمائی سے خانہ کعبہ کی اثر انہوں تعمیر کریں گے اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ڈالیں دیں ان بنیادوں سے اوپر اوپر جتنی عمارت تھی اس کو اڑھا کر اسی بنیاد پر ایک نئی عمارت کھڑی کی گی جو آج تک قائم ہے اپنی مختلف تعمیرات کے مرائے سے گزرتے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ اس طرح چکور نہیں تھا بلکہ یہ جو ہم کعبہ کے گرد حتیم گول دائرے میں کہتے ہیں وہ بھی تھا لیکن جتنی ان کے پاس کمائی موجود تھی اس پر انہوں نے یہ چار دیواری کھڑی کی اور بکیا دیوار کو آدھا چھوڑ دیا اور آج تک وہ اسی طرح اسی دور کی سنت کے اعتبار سے موجود بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور بات میں یہاں پر جو ایک سب سے اہم واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ شہرت ایک اور بھی بنتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جو حجرِ اسوط لگانے کا معاملہ آیا تو اس میں ہر قبیلے کی یہ خواہشتی کوئی یہ کام کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے نتیجے میں وہ معاملہ احسن انداز میں حل بھی ہوا اور اس میں یہی تھا کہ اگلے روز جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ اس معاملے کو حل کرے گا اور اس کو وہ حجرِ اسوط لگائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے چادر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کے قبائل کے سربراہان کو یہ عزت دی کہ وہ اپنی چادر پکڑ کے آگے تک جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوار میں پیوست کیا یہ تقریبا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چونتیس پینتیس سال کی عمر میں تقریبا یہ واقعہ ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت وہ پہاڑوں پر گزرا غارِ ہرہ میں گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی پہچان کے لیے اپنے رب کو جاننے کے لیے اس دنیا کے معاملات پر اور فکر کرنے کے لیے اور وہ جو پوری ایک فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصبت فکر تھی وہ ایک منطقی انجام تر پہنچنے جا رہی تھی یہاں تک کہ چالیس سال کے عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصف پر جو ہے وہ فائز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب سے اہم باخیہ تھا یقینا نبی بننا یہاں حضرت جبرائیل علیہ وسلم کا آنا قرآن کی ابتدائی آیات کا نزول ہونا اس کے نتیجے میں حضرت ختیجہ کی طرف سے آپ کی مدد کرنا آپ کو حوصلہ دینا اور پھر اپنے رشتہ دار کے پاس جانا اور وہاں پر جو ہے ان سے یہ پیغام لینا جو ان کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو حضرت ختیجہ کے رشتہ دار تھے جنہوں نے یہ پیشنگوئی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یقینا یہ جو سارا عمل ہے یہ نبی بننے کا عمل ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مکہ کے لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال باہر کریں گے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاجب سے یہ بات پوچھی تھی کہ کیا ایسا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہر نبی کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصف پر فائز ہوئے ابتدائی طور پر آپ کی دعوت خفیہ دعوت رہی آپ کے دوست حضرت ببکر صدیق آپ پر ایمان لائے حضرت ختیجہ آپ پر ایمان لائیں اس کے بعد پھر ایک اوپن دعوت کا سلسلہ شروع ہوا مکہ کے تمام افراد کو دعوت دی گئی آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں قریش مکہ جو ہے وہ کافی غزبناک ہوئے اور حضرت ابو طالب سے کئی بار اس بات کا تقاضی کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے سپورت کریں یا یہ کہ ان کا بھتیجہ اس دعوت سے رک جائے یا یہ کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ ہمارے بتوں کو کشنا کے یا باوشتات کے مذہب کو کشنا کے لیکن جب یہ سارا عمل نہیں ہوا تو پھر شاب عبی طالب میں آپ کے خاندان کو دو سال کے لئے محصور کیا گیا یہ تاریخ کی پہلی بڑی واضح آسمائش ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے بعد ملی اور تقریباً دو سال وہاں پہ مقیم رہے اس دوران کہا جاتا ہے کہ یہاں ایسی نوبت بھی آئی کہ جب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا لیکن یہ روایہ بھی موجود ہیں کہ حضرت خطیجہ کے غلام یا ان کے کزنس کچھ تھے جن کے نام آتے ہیں تاریخ کے اندر حضرت خطیجہ کے رشتہ داروں کے کہ جو کسی نہ کسی طرح کچھ وقت گزرنے کے بعد وہاں دودھ یا کھانے پینے کی اشیاء کو جاہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس آزمائشی سفر کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور یہاں پر جو ایک اہم واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ جب شق القمر کا واقعہ ابھی کچھ عرصے بعد ہوتا ہے کہ جس میں چاند کے دو حصے ہونے کا واقعہ یہ بڑا معروف واقعہ ہے اس کے علاوہ جب قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعاوت سے باز رکھنے کے لئے بہت ساری آفرز کی کہ وہ مکہ کی سربراہی لے لیں پسندیدہ خاتون سے شادی کر لیں مال و دولت لے لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اس چیز کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظ تھے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور میرے ایک ہاتھ پہ سورج بھی لاکر رکھ دیا جائے تو میں کبھی اس تعاوت سے باز نہیں آگا تو یہ ایک استقامت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرک معاشرے کے اندر پیش کر رہے تھے اور مقابلے میں مصبوط سردار تھے اور ان سب کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جو ہے اپنے خاندان کے اپنے قبول کرنے والے چند افراد کے ہمرا جو ہے اس معاملے کو لے کر کے چل رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے آزمائشی دور اس پورے عرصے کے اندر آیا کہ تقریباً نبوت کے نوے دسمے سال جو ہے وہ حضرت ختیجہ کا انتخال ہوا اور یکے بعد دیگرے حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتخال ہوا اور یہ دونوں ایسی شخصیات تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوصلے کے ٹوٹنا کہہ لیجے یا پست ہونا کہہ لیجے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غم کی کیفیت میں بھی رہیں حضرت ختیجہ ویسے ہی آپ کی شریکہ حیات تھی اور حضرت ابو طالب خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو جو تحفظ دیتے تھے وہ پھر اب جو ہے وہ ملنا ممکن نظر نہیں آنا تھا یہ بات آپ کے علمے یقیناً ہوگی کہ حضرت عبد المطلب اور اس کے بعد ان کے بھائی حضرت زبیر اور اس کے بعد طبیل عرصہ حضرت ابو طالب خاندان کے سربراہ رہے اور حضرت ابو طالب کے انتخال کے بعد خاندان کے سربراہ ابو جہل بنے اور ابو جہل نے یہ جب خاندان کے سربراہ بنے تو اصل مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کی جہالت اور سردانہ قریش کے ساتھ تھا جو ابو جہل کے ساتھ تھے اور یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تائف کے سفر پر روانہ ہوئے تائف کے سفر کی دونوں نیتیں تھی ایک تو یہ کہ دعوت دین وہاں پر پہنچائی جائے اور دوسری یہ تھی کہ وہاں معاملات کا جائزہ لے کر وہاں پر قیام کی جو ہے وہ کوشش کی جائے کیونکہ اب مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید رہنا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا تھا اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف کا سفر کیا اور آپ کے غلام بھی ساتھ تھے اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سرداران تائف کے پاس گئے تھے صرف اس لیے کہ وہ اپنی دعوت کو پیش کر کے وہاں پر اس کو جانتے ہوئے کہ وہ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں پر مستقبل کے اندر جو ہے وہ اپنی رہائش کا بدبست کر سکیں اور لیکن یہ بات سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ سرداران تائف کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں دربار سے باہر نکلے تو وہ باش نوجوانوں کو پیچھے لگایا اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لہولوحان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر ایک باپ میں جا کے جو ہے وہ پناہ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک نبوت کے اندر بھی ایک زندگی کے اندر ایک نیا موقع پیدا ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشوں کے ساتھ ساتھ رحمتوں کے ایک سفر کے اندر بھی منتخل ہوتے ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی کی تھی جو بات مفسرین نے لکھی ہے اور اس دعا کے حوالے سے اس کے مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ یہ میرے ساتھ کس طرح کا عمل ہو رہا ہے اور میں تو تیرے دین کی دعوت لے کر نکلا ہوں لیکن اس دعا میں شکوہ کا ایک انصر ضرور تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا کا حصہ یوں مکمل کیا کہ لیکن جو تو بہتر سمجھتا ہے وہی بہتر ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس پر نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہمارے لئے یہ پیغام بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمائش میں شکوہ کرنے کے بجائے اس تمام بات کو اس اندار میں مکمل کیا کہ اللہ ہی بہتر جاننے والا اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک نئی رحمتیں اور برکات نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ شاید یہی تھا کہ جو آپ میں رب تعالیٰ سے دعا کی تھی یا بات کی تھی اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج نصیب ہوئی اور محراج یہی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعائف کی آسمائشوں کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے ایک حوصلہ مند پیغام دینے کے لئے تھا محراج کا واقعہ تعائف کے واقعے کے بعد ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر سے ایک برا گھوڑے پر سفر کر کے بہت المقدس فلسطین گئے جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا وہاں پر تمام انبیاء کی باجمات نماز ادا کی اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا اور پہلا آسمان دوسرا آسمان یہاں تک ساتوں آسمانوں کا سفر کیا اور آخر میں رب تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوئے یہ وہ موقع تھا کہ جب آپ کو جنت اور دوزخ کے پورے تصور اور انبیاء سے ملاقاتوں کا ایک پورا سلسلہ مکمل کیا گیا نمازیں بی سی عرصے کے اندر فرض ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپس اپنے گھر تشریف لائے اسی موقع پر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کا دوست کیسی بات کر رہا ہے کہ وہ بیت المقدس گیا تھا اور آسمانوں پر ہو کر آیا تو ابھی حضرت ابو بکر صدیق ان باتوں سے واقف نہیں تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس کے بعد صدیق کا جو ہے وہ لقب ملا اور جو ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مکی دور کے کچھ ایسے واقعات تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبوت کے سفر کو لے کر کے آگے چل رہے تھے یہاں ایک واقعہ حجرت اپشاہ کا بھی ذکر کیے دیتا ہوں کہ جب آزمائشیں بڑھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر بھی تشدد ہوا اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام کے جن کے ہاں غلام تھے یا ان کے خاندان کے جو سرورا تھے انہوں نے اس دین کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو سزائیں دیں اس کے نتیجے میں حجرت اپشاہ جو ہے وہ مسلمانوں کی پہلی حجرت ہوئی تھی اور اس کو حضرت جعفر تیار میں لیڈ کیا تھا اور یہ ایک لحاظ سے کامیاب حجرت تھی کہ وہاں کے بادشاہ نے نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ عزت اور اکرام بھی دیا تھا بعد میں جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب حجرت کی تھی تو یہ افراد حبشاہ سے حجرت کر کے یہ افراد بھی مدینہ کی جانب آگئے تھے یہ جو پورا عمل ہے میراج کے واقعے تک کا اور اس کے بعد اسلام کی دعوت کے اندر غیر معمولی بیشرفت ہوئی برکات نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیری راتوں میں بھی نکل کے اسلام کی دعوت دیتے تھے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے قعبہ کا تباف کرنے کے لیے آتے تھے راتوں کو نکل کر ان کو دعوت دیتے تھے یہاں راتوں کو نکلنے کی اندر بھی ایک حکمت تھی کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آزمائشیں تھی کہ ابو جہل کی طرف سے اور خاندان کے دیگر افراد کی طرف سے یا علاقے کے سرداروں کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کل کردین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتے تھے اور اسی حکمت کے تحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نکل کر جہاں موقع ملتا تھا وہاں پر بات کرتے تھے لیکن یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی دیگر علاقے سے آنے والے حجاج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے پتہ چل جاتا تھا اور اس میں کچھ لوگ تجسس میں آپ کی بات سنتے تھے کچھ جو ہے وہ دل کے ساتھ بات سنتے تھے اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ مسلمان بھی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ایک نیا موڑ آتا ہے وہ جہاں پر اسلام پھیلنے لگتا ہے اور لوگوں تک بات پہنچنے لگتی ہے وہاں پر جو یسرب سے کچھ لوگ سفر کر کے آتے ہیں اور یہاں پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اور حج کے موقع پر ان سے ملاقات میں وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں واپس جاتے ہیں پھر اگلے سال آتے ہیں اور پھر بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر آتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت مصر بن عمیر کو ان کا استاد بنا کر ان کے ساتھ روانہ بھی کرتے ہیں اور یوں یسرب میں اسی حج کے موقع پر دعوت کے نتیجے میں اسلام کی دعوت پہنچتی ہے اور یہ قبیلہ جو ہے وہ خود بھی ایک آزمائش میں ہوتا ہے یسرب میں اوسر خضرت کے جو قبائل تھے وہ آزمائش میں تھے لڑتے تھے یہاں تک کہ وہ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ مدینہ آ کر اپنی زندگی بسر کریں اور اسلام کی یہ ساری تعلیمات کے جو وہ یہاں میں پیش کر رہے ہیں اس کا عملی مظاہر جو ہیں وہ مدینہ میں آ کر پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجرت کی اجازت کے منتظر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی رب تعالیٰ کی طرف سے حجرت کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کا سفر کیا مکہ سے مدینہ کا یہ سفر کیسے ہوا اس پر انشاءاللہ ہم مختصراً اگلی نشیس کے اندر بات چیت کریں گے تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ کلام تاریخ کے اسلام کے اہم سیاسی احمود پر جاری رہے گا تب تک کی اجازت وآخر دعوانا الحمدللہ